سہری اور افتاری کے سلسلے سے ہم اس ویڈیو میں آج کچھ اہم پوائنٹ کو بیان کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سہری کرنا مستحب ہے چاہے وہ بہت ہی کم مقدار میں بہت ہی تھوڑے سے مقدار میں انسان سہری کرے انسان کو سہری کرنا چاہیے اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ آپ کے جسم میں بھی طاقت رہے گی قوت رہے گی آپ کے روزے کے ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے گا روایات میں سہری کو برکت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سہری کرنے والوں اور سہر کے وقت استغفار کرنے والوں پر صلوات بھیجتے ہیں ساتھی ساتھ یہاں پر پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ سہری کرے چاہے وہ ایک گھوٹ پانی ہی کے انہوں بعض مومنین یہ سوال کرتے ہیں کہ روایات کے مطابق بہترین سہری کیا ہے تو روایات میں تین چار چیزیں سہری کے طور پر ذکر ہوئی ہیں پہلی چیز ہے خورمہ دوسری چیز ہے کشمش تیسری چیز ہے ستو چوتھی چیز کے جو روایات میں ذکر ہوئی ہے وہ پانی ہے کتاب مللہ حضر الفقیح میں ایک روایت موجود ہے بہترین سہری ستو اور کھجور ہے اور باقی کھانے پینے میں انسان آزاد ہے یعنی آپ جو بھی چیز چاہتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں لیکن ہاں اس بات کا خیال لہے کہ آپ کو آزان صبح سے پہلے پہلے تک کھانے کو اپنے ختم کر لینا ہے ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سہری کرتا رہتا ہے اور اچانک آزان ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو آپ کے موں میں جو بھی چیز ہے اسے فوراں آپ اگل دیں گے باہر پھیک دیں گے لیکن ہاں اگر آپ متوجہ ہو گئے کہ آزان ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد بھی آپ نے جان بوجھ کر جو چیز موں میں تھی اسے گلے سے اتار لیا کھا گئے ایسی صورت میں آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا